حضرت البکرہ کی آیت نمبر 248 میں اللہ تعالیٰ نے تابوت سکینہ کا واقعہ ذکر کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے ایک صندوق شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا اتارا تھا جس میں انبیاء کرام کی تصویریں تھیں اور ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک شبیح مبارک تھی آپ حالت نماز میں تھے اور آپ کے اصحاب آپ کے اردگرد حلقہ بنا کر تشریف رکھتے تھے اس تابوت سکینہ کو نسلن باد نسلن منتقل کیا گیا اور وہ چلتے چلتے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک آ پہنچا اور حضرت یعقوب علیہ السلام تک آ پہنچا اس میں تمام انبیاء کرام کے تبرکات تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اصحاب تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات کی تختیاں اس میں رکھتے تھے اور آپ کے نالین تبرک کے طور پر اس میں تھے حضرت حارون علیہ السلام کا امامہ اس صندوق میں تھا ان کا اصحاب